اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فائر سیفٹی ٹیکنیکس اور میں ہوں آپ کا مذبان یاسر خان یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ فائر ٹیم لیڈ لکھا ہوا ہے یا چیف فائر مارشل لکھا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ جو ہے پوری فائر کی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے بھلے ہائی رائز بلڈنگ میں کوئی ٹیم ہو بھلے شپ کے اوپر ہو ویسلز کے اوپر یہ سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹری سوٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے تو یہ فل ریک کے اندر ہے فل فائر فائٹنگ ریک یہ الومینائز پروکسیمیٹی سوٹ ہے اس کے اندر جتنی بھی ایکسیسریز اور پی پیز ہیں جیسے بریتنگ اپریٹس ہو گیا ہیلمٹ ہو گیا شوز ہو گیا ہر چیز انہوں نے پراپر پہنی ہوئی ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہوز ریلے تو اس کا پریشر تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس لیے یہ بلکل ریلیکس موڈ میں جو ہے آپ ریٹ کر رہے ہیں اور یہ جو جیٹ نوزل یہ والا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کم سے کم آٹھ سے دس بار پریشر ہوتا ہے تو اس میں بیک سائیڈ پر ایک بندے نے اس کو سپورٹ کیا ہوتا ہے جیسے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سپری اور ایک جیٹ دونوں نے اپنے اپنے نوزلز کولے ہوئے ہیں اور پیچھے جو ٹک مین یعنی تھرڈ نمبر ہے اس نے اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے ٹک مین کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناوں گا آپ کو بریف کروں گا اس کے بارے میں تو یہ جو ٹیم ہوتی ہے یہ کم سے کم چار بندوں کی ٹیم ہوتی ہے نمبر ون جو ہوتا ہے جس کو نمبر ون کہا جاتا ہے وہ سپری نوزل اپریٹ کرتا ہے اور یہ سپری کا نوزل جو ہے فائر جو ٹیم ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے اپنی ٹیم کے لیے ایک پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اور دو نمبر جو ہوتا ہے اس کو فائر فائٹر بولتے وہ جیٹ نوزل جو ہے اپریٹ کرتا ہے اور جو تھرڈ نمبر ہوتا ہے اس کے پاس ترمل ایمیجنگ کیمرہ ہوتا ہے اور جو فورت نمبر ہوتا ہے وہ ہوزز کو فال ہونے سے بچاتا ہے یعنی ہوزز کو کیری کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جو ٹک مین ہوتا ہے وہ پورے جو یہ چار بندے ہیں ان کا ایک ٹیم لیڈ بھی ہوتا ہے پوری ٹیم کو ایک جو ہے نا ایک قسم کا یہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بتا رہا ہوتا ہے فائر فائٹر کو کس سائیڈ پہ فائر فائٹ کرنی ہے کیونکہ اس کو ترمل ایمیجنگ کیمرے میں سب کچھ واضح نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جیسے ہارٹ انٹری لکھا ہوا ہے تو یہ اس ٹیم اب کمپارٹمنٹ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور یہ جو ہارٹ انٹری ہے بہت خطرناک ہوتی ہے تو اس کے لیے پوری طریقے سے پریپیئر کرنا ہوتا ہے یہ جیسے سیکنڈ سپورٹ ٹیم ہو گئی یہ پھر کولڈ انٹری کے ٹائم پہ آتی ہے یعنی کوئی بھی آگ بچ چکی ہے یا فکس سسٹم ہم نے ڈرنج کیا ہوا ہے جیسے کلین ایجنٹ ہو گیا سی او ٹو ہو گیا تو اس میں جو انٹری کرنی ہے پھر کمپارٹمنٹ کھول کے دروازے کھولنے کے لیے جو ٹیم آتی ہے وہ کولڈ انٹری کے لاتی ہے یہ ہے نیرو فوق یعنی یہ نہ سپری ہے نہ جٹ ہے اس کے درمیانے سائز کا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کو نیرو فوق بولتے ہیں اور یہ سپری یا فوق سٹریم کے لاتا ہے جو ٹیم کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے یہ نوزل انہوں نے اپریٹ کیا ہوا ہے یہ سولٹ سٹریم یا جٹ کے لاتا ہے یہ فائر بجانے کے لیے یعنی یہ جو نمبر دو ہوتا ہے ٹیم کے اندر یہ وہ اپریٹ کرتا ہے جو ٹیم میں ہارٹ انٹری اور کولڈ انٹری ہے اس کے بارے میں ایک اچھی ویڈیو بریفلی میں بناوں گا ٹک مین کے اوپر اور ہارٹ انٹری اور کولڈ انٹری کے اوپر